پارٹ ٹو سینٹنس فورٹی ٹھئر حقیقت میں اس نے میری عینک کو اڑا پھینکا اڑا پھینکا اور وہ گر گئی اگرچہ وہ ٹوٹنے سے محفوظ رہی سیورل فیٹ اوے تو وہ گری کہاں پہ کئی فوٹ دور فرام می مجھ سے آن دا کیچن فلور بورچی خانے کے فرش پر حقیقت میں وہ میری عینک پر جھپٹی جو اڑتی ہوئی مجھ سے کئی فوٹ دور بورچی خانے کے فرش پر جا گی رہی لیکن ٹوٹنے سے محفوظ رہی سینٹنس فورٹی ٹری بودھ دا مدر اینڈ فادر دونوں ماں باپ نے دونوں نے دونوں نے دونوں نے دونوں نے انسائیڈ آؤٹ ان امبارسمنٹ امبارسمنٹ سمجھ لے پہلے کیا ہوتا ہے خجالت کلیر اینڈ اپالوجی اور ندامت سو ٹرن دیمسیلز انسائیڈ آؤٹ بو کھلا اٹھے کلیر سو دونوں ماں اور باپ دونوں خجالت اور ندامت کے احساس سے ٹرن دیمسیلز انسائیڈ آؤٹ بو کھلا اٹھے یو بیک گل تم بری لڑکی سیڈ دا مادر ماں نے کہا ٹیکنگ ہر اور شیکنگ ہر بائی ون آم اسے پکڑ کر ٹیکنگ ہر پکڑ کر اور ایک بازو سے جنجوڑتے ہوئے ماں نے کہا لکھ وٹ یو ڈان دیکھو تم نے کیا کیا دا نائس مین یہ اچھا نفیس انسان بیچ میں آپ ڈاکٹر ٹوکے کہے گا فور ہیونز سیک خدارہ آئی بروکن میں نے مداخلت کی بریکن بروکن کیا ہوتا ہے انٹرپٹ وٹ آئی این ٹی ای آر آر یو پی ٹی ہی انٹرپٹڈ ڈانٹ کھول می ای نائس مین تو ہر مجھے اس کے سامنے امدہ یا نفیس انسان مت کہیں آم ہیئر تو لوک ایٹھر تھروٹ میں یہاں اس کے گلے کے معاینے کے لیے آیا ہوں آن دا چینس اس امکان کے پیشے نظر آن دا چینس اس امکان کے پیشے نظر کون سے کہ اسے کو سکتا ہے اسے ڈفتیریہ خنا کو اور ممکن ہے کہ وہ اس سے موت کے موہ میں چلی جائے بڑت اسے کوئی سروکار نہیں لکھ ہیر دیکھو میں نے بچی سے کہا ہم آپ کے گلے کا معاینہ کرنے لگے ہیں تم اتنی بڑی ہو کہ سمجھ سکو جو میں کہہ رہا ہوں داکٹر کہہ رہا تم اتنی بڑی ہو کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں اسے سمجھ سکتی ہو کیا تم اسے کھولو گی خود یا ہمیں زبردستی کھولوانا پڑے گا یا آپ کے لیے اسے زبردستی کھولنا پڑے گا لڑکی نے ذرا برابر بھی حرکت نہ کی یعنی بے حصو حرکت clear یا unaffected اسے اس کا اثر بھی نہ ہوا even her expression hadn't changed یہاں تک کہ اس کے تاثرات میں بھی کوئی تبدیلی نہ آئی اس کے تاثرات بھی تغیر کا شکار نہ ہوئے next heart breaths اس کی سانسیں however تاہم were coming faster and faster اس کی سانسیں تیز سے تیز تار ہوتی گئیں student آپ سمجھ جائیں غصے میں sentence 52 then the battle began پھر لڑائی شروع ہو گئی جنگ شروع ہو گئی جنگ چھڑ گئی i had to do it مجھے یہ کرنا ہی تھا یعنی مجھے یہ لڑائی لڑنا پڑھنی ہی تھی i had to have a throat culture مجھے اس کے گلے کے غدود کو حاصل کرنا تھا for her own protection اس کے اپنے تحفظ کے لیے مجھے اس کے اپنے تحفظ کے لیے اس کے گلے کے غدود حاصل کرنا تھے but first i told the parents that it was entirely up to them تاہم یا مگر پہلے میں نے اس کے والدین سے کہا کہ یہ فیصلے کا مکمل اختیار آپ کو ہے i explained the danger میں نے خطرے کی وضاحت کر دی ہے کر دی but said that i would not insist لیکن کہا کہ میں insist یعنی persist یعنی بزید نہیں رہوں گا اسرار نہیں کروں گا مصر نہیں رہوں گا on a throat examination گلے کے معاینے تک so long as اس وقت تک as جب تک کہ they would take the responsibility وہ ذمہ داری قبول نہیں کرتے یعنی جب تک وہ ذمہ داری قبول نہیں کرتے اس وقت تک میں گلے کے معاینے پر اسرار نہیں کروں گا بزید نہیں رہوں گا if you don't do what the doctor says اگر آپ وہ نہیں کرتی جو ڈاکٹر کہتا ہے یعنی ڈاکٹر کے بات نہیں مانتی you'll have to go to the hospital تمہیں اسپتال جانا ہوگا the mother admonished ماں نے ڈانٹا admonished کیا ہوتا ہے سرزنش کرنا ڈرانا ڈھمکانا scolded rebuk trep remanded okay ہر سویرل اسے سختی سے ماں نے سختی سے اس کی سرزنش کی اگر تم ایسا نہیں کروگی جیسا ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں تو پھر تمہیں اسپتال جانا پڑے گا put her in front of you on your lap i ordered میں نے حکم دیا اسے اپنے اپنی گود میں سامنے بٹھائیں and hold both her wrist اور اس کی دونوں کلائیاں پکڑ لیں but as soon as he did لیکن جو ہی اس نے ایسا کیا باپ نے the child let out a scream بچی نے چیخ ماری don't مت کرو ایسا you are hurting me تم مجھے تکلیف دے رہے ہو let go off let go off mean leave my hands let go off my hands leave my hands let them go i tell you میں آپ سے کہتی ہوں terrifyingly پھر اس نے لرزہ خیز ہنجانی انداز میں hysterically کیا ہوگا ہنجانی madly frenziedly widely clear so terrifyingly shrieked چیخ ماری stop it بند کرو یہ سب you are killing me تم مجھے قتل کر رہے ہو do you think she can stand it doctor doctor کیا آپ کو لگتا یہ برداش کر سکتی stand یہاں پر خاند اپنی بیوی سے کہا do you want her to die of ڈیفتیریا کیا آپ چاہتی کہ وہ خناک کی سبب مر جائے come on now hold her اب آؤ اسے پکڑو i said then i grasp the child's head with my left hand پھر میں نے اپنے بائیں ہاتھ سے بچی کا سارک پکڑا دبوچہ اور میں نے زبان دانے دبانے والا لکڑی کا قفچہ کیا دیپریسر کیا ہوگا زبان دبانے والا قفچہ وڈن لکڑی کا between her teeth اس کے درمیان دانتوں کے درمیان میں clear سو کیا کیا اس کے دانتوں کے درمیان میں لکڑی کے قفچے کو گھسا دیا داخل کرنے کی کوشش کی tried to get the وڈن between her teeth she fought وہ لڑی with clenched teeth بھینچے دانتوں سے یعنی دانت بند کر کے وہ لڑتی رہی desperately بے جگری سے بہت زیادہ بے تہاشا اندہ دھوند she but now i also had grown furious at a child مگر اب تک میں بھی بچی پر ایک بچی پر غضبناک ہو چکا تھا i try to hold myself down but i couldn't میں نے اپنے اوپر قابو پانے کی کوشش کی مگر ایسا نہ کر سکا i know how to expose a throat for inspection معینے کے لیے گلا کھلوانا مجھے آتا ہے and i did my best اور میں نے اپنی بھرپور کوشش کی پوری کوشش کی when finally i got the wooden spatula behind the last teeth جب میں نے لکڑی کا کفچہ آخری دانت تک یا اس کے موں میں پیچھے لے گیا and just the point of it into the mouth gave ڈی اور اس وقت جب اس کفچہ کا پھل جو پھل اس کفچہ پھل جو تھا وہ جوف دین میں تھا mouth cavity کیا ہوگا جوف دین she opened کیا ہوا she opened up for an instant اس نے لمح بھار کے لیے اسے یعنی اپنے موں کو کھولا instant لمح but before i could see anything قبل اس سے کہ میں کچھ دیکھتا she came down again یعنی she closed again اس نے پھر سے موں بند کر لیا and grip اور اس نے بھینچ لیا grip بھینچ لیا the wooden blade لکڑی کے پھل کو یعنی بھالے کو between her molars اپنی ڈاڑوں میں اس نے اپنی داڑوں میں یعنی بڑے جو دان molars دانت ہوتے ہیں اس میں ان کو بھینچ لیا grip یعنی دبا لیا she reduced it to splinters اس نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دی before i could get it out again یعنی اس نے موں کے اندر اس کو توڑ دیا قبل اس سے کہ میں اس سے دوبارہ باہر نکالتا aren't you ashamed کیا آپ شرمندہ نہیں ہیں شرم نہیں آتی تمہیں the mother yelled at her ماں اس پر برس پڑی چلائی چیخی clear aren't you ashamed to act like that in front of the doctor کیا ایک ڈاکٹر کے سامنے ایسا کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی get me a smooth handled spoon of some sort مجھا کسی قسم کا ہموار دستے والا چمچ دیجئے i told the mother میں نے ماں کو بتایا یعنی ماں سے کہا کہ ایک ہموار دستے والا چمچ دیجئے we are going through with this going through یعنی we are going to perform ی examine with this ہم اس کا معاینہ کر کے رہیں گے that the child's mouth was already bleeding بچی کے مو سے پہلے ہی خون بہ رہا تھا her tongue was cut اس کی زبان cut چکی تھی and she was screaming in wild hysterical shrieks اور وہ پاگلوں کی طرح چیخیں مار رہی تھی wild جنونی hysterical clear shrieks کیا ہونگی پاگلوں کی طرح ہجانی انداز میں ہجانی چیخیں hysterical کیا ہوجانی wild کیا ہونگی پاگلانا perhaps i should have desisted شاید مجھے رک جانا desisted یعنی cease stopped abstained یا refrained یا escute and come back in an hour or more اور ایک یا اس سے زیادہ ایک یا دو گھنٹوں میں یا ایک یا اس کے بعد واپس آنا چاہیے تھا کیا کرنا چاہیے تھا ایک یا دو گھنٹوں کے بعد واپس آنا چاہیے تھا no doubt it would have been better but i have seen at least two children lying dead in bed of neglect in such cases لیکن میں نے اس طرح کی صورتحال میں غفلت کے سبب کم از کم دو بچوں کو موت کی اغوش میں جاتے دیکھا ہے bad of neglect غفلت کے سبب یعنی غفلت کے بستر پر and feeling that i must get a diagnosis اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ مجھے لازمان اس کی تشخیص کرنی چاہیے diagnosis کہاتا جب مجھے اس کا کبھی موقع نہیں ملے گا now or never یعنی اب کر لو ورنہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا i went it again میں نے دوبارہ اسے کرنے کی کوشش کی یا اس کو کرنے کے کیا ہو گیا درپیہ ہو گیا but the worst of it was that لیکن اس میں سب سے بڑی قباحت یا بدترین بات یہ تھی that i too had got beyond reason کہ میں بھی عقل کی حدوں کو پار کر چکا تھا reason یعنی rationality عقل مندی کلیر قدامن چھوڑ چکا تھا i could have torn the child apart in my own fury شاید میں اپنی غزب یا غز یا غصے کے سبب بچی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا fury یعنی wrath anger extreme anger and enjoyed it اور اس پر لطف اٹھاتا it was a pleasure to attack her اس پر حملہ کرنا بھی اس پر حلا بولنا بھی بائیس مسررت تھا کیونکہ وہ تنگ کر رہی تھی اسی لئے اس کی تقلیف عذیت ہے وہ اچھی لگ رہی my face was burning with معقول حملے میں assault کیا ہوگا attack i overpowered the child's neck and jaws میں نے بچی کی گردن اور جبڑے دبوچ لیے overpowered دبوچ لیے کبزے میں لیے کا child neck and jaws بچی کے گردن اور جبڑے i forced یعنی pushed the heavy silver spoon back of our teeth میں نے اس کے دانتوں کے پیچھے and down her throat اور اس کے حلق میں کیا کیا heavy spoon کو pushed یعنی اس کو thonc دیا till یہاں تک کہ she gagged وہ اُبقائی یعنی اسے الٹی آنے لگی and there it was اور یہ دیکھئے مل گیا both tonsils covered with membrane دونوں غدودوں پر کیا تھی جھلی membrane کیا ہوگی جھلی یعنی ایک layer تھی she بہادری یا بے جگری سے لڑی to keep یعنی check hinder روکنے کے لیے stop me from knowing her secret clear اپنے راز کو چھپانے کے لیے کہ میں اس کا راز نہ جان جاؤں وہ اس کو چھپانے کے لیے مجھ سے بہادری سے لڑی she had been hiding that sore throat for three days وہ اپنا خراب گلا کم از کم تین دن سے چھپا رہی تھی and lying to her parents اور اپنے والدین سے جھوٹ بول رہی تھی in order to escape بچنے کے لیے فرار حاصل کرنے کے لیے just such an outcome as this اس طرح کے outcome یعنی انجام سے بچنے کے لیے escape بچنے کے لیے تیش میں آ چکی تھی she had been on the defensive before پہلے اس کا انداز مدافعانہ تھا پہلے مدافعانہ پہلے مدافع کر رہی تھی دفاع کر رہی تھی but now she attacked لیکن اب جارہانہ تھی یعنی اس نے حملہ کر دیا اور try to get off her father's lap اس نے اپنے باپ کی گود سے نکل کر clear and fly at me اور مجھ پر جھپٹنے کو کوشش کی جبکہ شکست کے آنس وں نے اس کی آنکھیں دھندلا دیں Thank you very much